موسیقی موسیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ کو خوشی منانا چاہیے ملے اس دن ہم تھیری نہیں تو اس دن سے موافقت رکھنے والا جو دن ہے ہم اس میں خوشی مناتے ہیں ہم اس میں خوشی مناتے ہیں اور ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نعمت کے ملنے کے دن سے جو دن موافقت کرے اس دن میں خوشی منا بخاری میں ہے مسلم میں ہے یعنی لوگوں کو ایک سمال ہوتا ہے کہ حضور جس دن پیدا ہوئے اس دن خوشی کرو اے اس دن تھے ہی نہیں ہم چا کہنے ہم جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن ہم تھے ہم تو آج چالیس سال پہلے پیدا ہوئے کوئی بیس سال پہلے پیدا ہوئے کوئی تیس سال پہلے پیدا ہوئے بولتا ہے دیر ہزار ورس پہلے ہم کہا تھے جو ہوئی نہیں سکتا وہ کام آپ کرنے کے بلے ظلم ہے ہو نہیں سکتا سا تو جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن سے جو دن موافقت رکھتا ہے اس میں خوشی مناتے ہیں اس میں خوشی مناتے ہیں یہ اللہ کی سنت رسول اللہ کی سنت یا اللہ کی سنت رسول اللہ کی سنت جس دن میں نعمت ملی اس دن سے موافقت رکھنے والا دن جو ہے اس میں خوشی منانا اللہ کی سنت اب بولے اب تھوڑی دیر پہلے حضور کی سنت بولے اب بھول گئے ہیں شاید کہ اللہ کی سنت بھی ملا دی ہے نہیں صاحب بھولے نہیں سوچ سمجھ کر بولے نہیں اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کی دعا ہے اللہ کی سنت رسول اللہ کی سنت نعمت جس دن ملی اس دن سے موافقت رکھنے والا جو دن ہے اس دن سے ملتا جلتا دن جو ہے اس دن میں خوشی منانا یا اللہ کی سنت رسول اللہ کی سنت پہلے رسول اللہ کی سنت سنیے اس سے بڑی بھول اس کے بات سنیے کیونکہ ترقی ایسا ہی ہوتی ہے پہلے نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں اوپر سے نیچے کو آتے ہیں کیا نیچے سے اوپر چڑھنا ہے یہ تو پسند ہے آپ کو اوپر سے نیچے اوپر چڑھنا ہے یہ تو نیچے سے اوپر چڑھیں گے بلے پہلے رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں ترجمہ دیکھئے خسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی خسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی اللہ سے پوچھو پہلے زمین کا ذکر کیوں مات تیرا ذکر کیوں پہلے آسمان کا ذکر کیوں مات تیرا ذکر کیوں کیا بولے گا تو پہلے ترقی کرنے والے سے میں بات کر رہا ہوں جو چڑھتا ہے وہ پہلے نیچے والی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے ماد اوپر کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے اسی طرح پہلے آسمان کے ذکر دیکھ آسمان کو جان پھر آسمان کے بنانے والے کو یاد کر پہلے محمد مصطفیٰ کی شان دیکھ پھر مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے کی شان دیکھ جب یہ پیدا ہونے والا اس شان کا ہے تو اللہ اکبر پیدا کرنے والا کی شان کا ہوگا پیدا ہونے والا اس شان کا ہے اللہ اکبر کہ مصطفیٰ جس کی مخلوق ہے مصطفیٰ جس کا بندہ ہے مصطفیٰ جس کے محتاج ہے مصطفیٰ جس سے لے رہے ہیں وہ کس قدر بڑی شان والا ہوگا کہ لینے والا ہی کائنات کو دینے والا ہے لینے والا کائنات کو دے رہا ہو اب مصطفیٰ کو دینے والا وہ تو سب کو دینے والا ہے تو پہلے دیکھئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نے کہا کہا تھا کہ نعمت جس وقت ملی اس وقت سے موافقت رکھنے والا جو دن ہوتا ہے جو وقت ہوتا ہے اس میں خوشی منانا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے حضرت ابن عباس سے مربی ہے حضرت ابن عباس سے مربی ہے متفق علیہ حدیث ہے سرکار کے امزاد صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں دیکھتے کہ آئیں کہ لوگ روزہ سے ہیں آشورے کا دن ہے لوگ روزہ ہیں یہودی لوگ روزہ رکھیں تو حضور نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھیں لوگوں نے کہا کہ اسی دن اللہ نے فیرعون کو غرق کیا اس دن غرق کیا تھا نہیں اسی دن اللہ نے فیرعون کو غرق کیا تھا حضرت موسیٰ کو فیرعون جیسے تکلیف دینے والے شریر سے نجات دی تھی اللہ کا عالیٰ نے اس لیے اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھی تو خوشی کب منا رہے ہیں جس دن فیرعون خرق ہوا اس دن نہیں تھے ہی نہیں پھر اس دن بول رہے ہیں اسی دن خرق ہوا فیرعون اسی دن حضرت موسیٰ کو نجات منی فیرعون سے تو معلوم ہوا یہ اس دن سے موافقت رکھنے والا وہ دن اس دن سے یعنی وہ بھی آشورے کا دن تھا یہ بھی آشورے کا دن ہے وہ بھی محرم کی دسویں تاریخ تھی یہ بھی محرم کی دسویں تاریخ دونوں تاریخوں کے بیچ میں کئی صدیاں گزر گئی کئی سو سال گزر گئے خوشی منا رہے ہیں بولو حضرت موسیٰ کا نجات پالینا یہ بڑی نعمت ہے مصطفیٰ کا اس کائنات میں آنا بڑی نعمت ہے پھر آؤ ان کے خرق ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے یہ کائنات کا کفر سے نجات پانا یہ بڑی نعمت ہے دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ تو حضور نے سن کر یہ نہیں فرمایا کہہ لے وہ تو بہت دن گزر گئے کئی سو سال گزر گئے آج کیا خوشی مناتے ہیں یہ بیدعت ہے یہ بورا کام ہے یہ چھوڑو حضور نے نہیں فرمایا بلکہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں اے میرے صحابیوں تم بھی روزہ رکھو کیونکہ ان سے زیادہ موسیٰ کی نجات پر خوش ہونے کے حقدار ہم ہیں خوش ہونے کے حقدار ہم ہیں پھر حضور فرماتے ہیں اگر میں آئندہ سال بھی رہوں گا تو کروں گا کیا دسوی محرم کو بھی روزہ رکھوں گا نوی کو بھی روزہ رکھوں گا یہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے حضور نے نہیں فرمایا کہ یہودیوں سے تشبع ہے اس لئے چھوڑ دو بعض لوگ بولتے ہیں فاتحہ کرنے میں سامنے خانہ رکھ کر فاتحہ پڑھنے میں مشرکوں سے تشبع ہے مشرکوں کے جیسا ہے نوی چھوڑ دو نہ بھی دسوی محرم کو روزہ رکھنے میں یہودیوں سے تشبع ہے نہیں حضور نے چھوڑو نہیں کہا اور ایک روزہ میلالو کامانا ان سے زیادہ کرو ان سے زیادہ کرو چھوڑو نہیں اچھا کام کوئی برا کرتا ہے تو چھوڑنا نہیں اچھا وہ برا تو اسے ثواب نہیں ملتا تم زیادہ کرو اس حدیث پر غور کرو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خولی سنت ہے نعمت ملی بہت پہلے جس دن ملی اس دن سے موافقت رکھنے والے دن میں خوشی منانا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خولی ہے یہاں ثابت ہو گیا اور صحیح مسلم کی حدیث جو ابھی میں نے سنا ابو عطادہ سے مروی ہے حضور وہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا روزہ ہے فیہی اولدتو اسی دن میں پیدا ہوا کیا اسی دن پیدا ہوتے ہیں آخوا کئی سال پہلے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جس دن پیدا ہوئے وہ پیر کا دن تھا اور یہ روزہ رکھنے کا دن بھی پیر کا ہے تو معلوم ہوا نعمت جس دن ملی اس دن سے ملتی جلتی تاریخ میں خوشی منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے سمحانا بے شکر اچھا موسیقا روزہ